بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے سٹورنٹس ہمارے چینل کنسیپچو لیکچر سریز کو زیادہ سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ پری فکس کے بارے میں ہے پری فکس کے بارے میں ہے تو what are the پری فکس اور examination point of view سے کس طرح سے ہمارا ایک question ہے examination میں اگر یہ exam پوچھت ہے prefixes basically یہ ورڈز یا لیٹر کو کہتے ہیں جو کسی بھی جو unit ہیں اس سے پہلے آپ لکھتے ہیں اب ہمارے پاس 20,000 ہم نے لکھا اور یہ گیرام میں لکھا ہوا ہے اور اس کو آپ 20 kg لکھ سکتے ہیں یعنی کلو گیرام یہ سارے پری فکس میں آتے ہیں کہ ہمارے پاس ویلیو کو مزید سمارٹ کیا جاتا ہے مزید اس کو پری سائز کیا جاتا ہے تو پری فکس کا استعمال ہماری جو calculation جو measurement ہے اس میں انتہائی ضروری ہے یہ short question تھا اس کو آپ دیکھ لیں گے اس کے بعد ہمارے پاس سائنٹیپک لٹیشن نمبر ایکسپریس ایک پاور آف 10 ملٹیپلائر بائی نمبر بیٹوین وان این ٹین کسی بھی ویلیو کو نمبر کو آپ ٹین ویلیز پاور میں لکھتے ہیں اور جو ٹین ویلیز پاور ہوتی ہے وہاں وان اور ٹین کے درمیان ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ وان اور ٹین کے درمیان اور اس کو کسی ویلیو کو چینج کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا سیکھ لیں دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک ویلیو ہے سکسٹی ٹو تھاؤزن سیون ہندہ انڈ فیفٹی سکس ٹو سیون فائل زیرو بیٹو آپ سب کو فتح ہوا کہ جو ڈیسیبل پوائنٹ ہے اس کے لئے ڈیسیبل پوائنٹ اس کے رائٹ سائٹ پر انزشٹ کرے گا یعنی کہ پوائنٹ زیرو کسی بھی ویلیو کے رائٹ سائٹ پر اس کے دیسیبل پوائنٹ انزشٹ کرتا ہوتا ہے اب اس ڈیسیبل پوائنٹ کو ہم نے اس کی جگہ کو چینج کرنا ہے یہاں پر جمپ لگوانا ہے آفٹر ٹو تھری آر ون نانس دیو ڈیجٹ تو اس کے بعد جیسیلیں ڈیجٹ ہم نے جمپ کروانا ہے اترے ہم ٹیپ ریسٹو پاور لگتے ہیں یہ ویری سیمپل اس کا فارمولا ہے اب میں نے اس کو لگا سکسٹی ٹو پوائنٹ سیون فائل تو ہم نے ٹو ڈیجٹ اس کو جمپ کر آیا ٹیپ ریسٹو پاور بلس ٹو آ جاتا ہے اور اسی طرح سے اگر آپ اس سے بھی آگے ٹو کو بھی گراس کرتے ہیں تو آپ ٹیپ ریسٹو پاور ٹری لکھ سکتے ہیں اب یہ ہے ایک بار تو یہ سمجھنے والی ہے کہ اب میں نے ایک دفعہ سکسٹی ٹو بھی لکھا سکسٹی ٹو پوائنٹ سمتھیں گے اور سکس پوائنٹ سمتھیں گے تو ان میں فرق ہے دونوں میں لیکن سینٹیو کے کنوٹیشن تو آپ ٹیپ ریسٹو پاور میں لیف دیں گے تو سینٹیو کے کنوٹیشن بن جائے گی لیکن وہ سٹینڈر نوٹیشن نہیں ہوگی سٹینڈر فارم کیسے بنتی ہے سٹینڈر فارم اس وقت بنتی ہے کہ جب آپ ڈیسیبل پوائنٹ سے پہلے ایک سنگل نانزلو ڈیجٹ کو کنسیڈر کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے پاس نانزلو ڈیجٹ یہاں سکس تھا اس کو آپ نے کنسیڈر کیا ہے تو یہ سٹینڈر فارم بن جائے سکس پوائنٹ سمتنگ تو یہ سکسی ٹو پوائنٹ یہ سٹینڈر فارم نہیں ہے یہ سینٹیوک ہے لیکن یہ سینٹیوک بھی ہے اور سٹینڈر دونوں میں یہ کیونکہ سینٹیوک کی کنوٹیشن کیا ہے سٹینڈر کی کنوٹیشن فلفیل ہو رہی ہے کہ نانزلو ڈیجٹ کو ڈیسیبل پوائنٹ سے پہلے آنا چاہے گی اس کے بعد ہمارے پاس ہمارے پاس امپورٹنٹ جو ہیں وہ سگیریفیکنٹ فگرز ہوتے ہیں سگیریفیکنٹ فگرز ہوتے ہمیں اور ہماری جو مجرمینٹ بن کیسے ہوتے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے شicks گریفر کیسے ہوتے ہیں یہ واست Tek看看 デفینٹٹ雄 کرنے پر مجرم و styl اسے ہوت pee آس پر مجرم کچھ دیکھیں کہ بیٹا یاد رکھئے کہ آپ کے پاس ریٹلی ناؤن ڈیجٹس آپ کے پاس وہ ہوتے ہیں کہ میں یہاں ایک اگزمبل دوں گا آپ کو کہ آپ کے پاس ہے جی 2.53 اور اس طرح سے یہ رینڈومی جو آپ کے پاس چل رہی ہے تو یہ جو ڈیسیمل پوائنٹ سے پہلے ہے یہ آپ کے پاس ریٹلی ناؤن ڈیجٹس ہوتا ہے اس کے بعد جتنے بھی آپ کے پاس ڈیجٹس ہوتا ہے وہ ڈاؤر فل میں چلے جاتے ہیں بیسکلی یہ انسٹرومنٹ و انسٹرومنٹ ویری کرتا ہے لیسٹ کاؤنٹ اور وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور اس کو ہم فردر جو ہے جو ہمارے مئیر انسٹرومنٹ ہے اس میں ہم دیکھیں گے اس کے فردر رولز کو نورا سا دیڑے لیتے ہیں سمپل سے رولز ہیں کون کون سے ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ ہے کہ ناؤن ڈیجٹس ناؤن ڈیجٹس یعنی کہ 1 2 3 جیسا کہ ہمارے پاس یہ ڈیجٹس ہے 2 5 3 تو اس میں کتنے ہوں گے 3 ہوں گے 1 2 3 یعنی کہ جو 0 نہیں ہیں وہ ناؤن ڈیجٹس کے لاتے ہیں سیڈڈ پونٹ بھی یہ ہے کہ 0 between significant digits یہ بھی ہمارے پاس significant figures ہوتے ہیں let's suppose کہ 2 0 5 یہ between 2 ناؤن ڈیجٹس جو ہے نا وہ 0 لائے کر رہا ہے تو اس کو بھی ہم total 3 significant digits لکھیں گے کہ یہ دو کے درمیان آجاتا ہے تھرڈ بھی یہ ہے کہ final zero اور zero after decimal جیسا کہ یہ after decimal 275.00 تو یہ zero اب consider ہوں گے یہ ایک condition سمجھ لے جس کو نہیں آپ نے کہا کہ آپ point کے بعد جو آپ کے بعد 2 0 آرہی ہیں ان کو آپ اس وقت consider کریں گے لیکن next point میں آپ کو بتاؤ گا کہ point سے پہلے جوانا وہ consider نہیں ہوتی تو اس میں include کریں گے تو آپ کے پاس 5 significant digits آ جائیں گے last میں یہ ہے کہ zero written on the left side of the decimal point are not significant اچھا basically یہ جو zero لکھا جائے گا جی اس کی example میں آپ یہ لکھوں گا کہ آپ کے پاس یہ ہے کہ 0.00275 اب یہ جو آپ کے پاس آ جاتے ہیں یہ spacing کیلئی ہوتے ہیں basically ٹھیک ہے اس کو آپ consider نہیں کریں گے تو زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو like کریں share کریں اور اس کو آپ پڑھیں بہت شکریہ اللہ اللہ اللہ